مزیراعظم شباز شریف کا عالمی دارت انصاف کے فیصلے کا خرمکتن پیٹیشن دائر کرنے پر جنوبی افریقہ کو خراج پہسین پیش کیا شباز شریف نے کہا کہ عالمی دارت انصاف کا فیصلہ مظلوم انسانوں کی فتح ہے فیصلے پر عمل درامت کروایا جائے پاکستان مظلوم فلسینیوں کے بنیادی انسانی اور قانونی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا رب سے ڈرتے ہیں زمین والوں سے کوئی خوف نہیں ہم نے کسی حکومت ایجنسی یا ایڈارے کی بھی ٹیم نہیں بننا عدلیہ کا احترام نہ کرنے والے ہم سے بھی کوئی توقع نہ رکھیں حکومت سے لڑائی نہیں چاہتے لیکن تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شہسات ملک نے واضح کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا آپسی لڑائی سے ایدارے کمزور ہوتے ہیں ان سے خوشیار رہے جو ایداروں کو لڑانا چاہتے ہیں آزاد عدیہ کے خواب کی تعبیر کے لیے سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے عدالتی نظام کسی طاقت پر کے لیے نہیں کمزور کے لیے بنایا گیا ہے احمد فرحاد بازیابی کیس میں سیکیورٹی ایداروں کے اب سلام تعلق اسنابات ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اکتر کیانی نے آٹھ صفات اور مسلمیں پرکم نامہ اردو میں جاری کیا وزیر قانون اور سیکیٹری قانون کو بطور ایدار کی واضن پیش ہونے کے ہدایت آئی جی اور ایس ایس کی پولیس نے تحقیقات میں پیشرفت سے آگاہ کیا پولیس سکام نے بتایا کہ سیکیورٹ کمانڈر کا بیان قلب بند نہیں کیا مقبائی کی لوکیشن ٹریز کرنی گئی ہے وہ جلد ہی متعلقہ جکا اور لوگوں تر پہن جائے گی بانی پی ٹی آئی کا ایداروں کے خلاف نفرت انگیز میانیا پنجاب حکومت نے بانی چیئرمن کے خلاف قانونی کاروائی کی منظوری دے دی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف ایکشن لینے کے لیے دستاویزات مرتب کر لی گئیں سیکیورٹ پری داخلہ نورل امیل منگل صوبائی کابینہ سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف کاروائی کے لیے درخواف کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہے اڈیالا جین میں قید شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہے کہتا ہے قوم کو ایک اور انیس سو اکتر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ملک میں اشتیال انگیزی پھیلانا پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے پی ٹی آئی کا سی ٹی اے اگزام کے خلاف عدالت سے رجل کرنے کا اعلان شباز شریک مریم نواز کی فارم 47 والی حکومت کے خلاف تحریک جاری ہوئے گی اوپردشن لیڈر عمر ایوب کا باس ہے پیغام ملک اس وقت آئین اور قانون کی بالا دستی نہیں مرکزی سیکیٹیریٹ کو سیل کرنے کا مقصد ہمیں جوانا دھمکانا تھا چیمین پی ٹی آئی بریسٹر گوھر اور دیگر آنماؤں کے پریس کانفرنس ترجمان راوک حسن نے کہا کہ تمام حد کنڈے اپنانے کی باوجود پارٹی طاقت پر سے طاقت پر ہوتی جا رکھی ہے اب ایک ہی آپشن باقی ہے کہ آپ ہمیں قتل کر دیں پھریکہ انصاف کی کور کمیٹری کا مرکزی سیکیٹیریٹ کے باہر ٹینٹ میں ہگامی اجلاس ہوا اس ملک میں فستائیت کا ایک لہر آئی ہوئی ہے جو کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیشی ہوتی ہے لیکن ایک مستقل ایک ڈیٹھ سال سے دو سال سے یہ فضاء چل رہی ہے سب سے پہلے اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کو انتخابی نشان لیا گیا اس کا رات کے اندھیرے میں دیکھیں جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ وہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں پاکستان طریق انصاف کے سنٹرل آفیس پہ جس طریقے سے اس کو گرائے گیا آپ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں ملک میں ایک ڈیٹھ سال سے فستائیت کی لہر چل رہی ہے رات کے اندھیرے میں پی ٹی آئی کے مرکزی آفیس کو گرا دیا گیا کارکنوں پر لاتھی چارج بھی کیا گیا سینیٹر شبی فراس کا سینیٹ میں سارے خیال کہا وزیر قانون آزم نزید تادر نے پی ٹی آئی کا موقع مسترد کر دیا رد عمل دیا پی ٹی آئی سیکریٹیریٹ کے خلاف آپریشن سینیٹ کی خائمہ کمیٹی کی ہدایت پر کیا گیا یہ کہنا درست نہیں کہ نوٹیس نہیں دیا گیا پہلا نوٹیس دوہزار بیس اور آخری دس ماہ دوہزار چوبیس کو بھیجا گیا تھا پی ٹی آئی خود کو قانونی ذابطوں سے بالتر مخلوق سمجھتی ہے یہ لوگ غصہ طرز پر آپریشن کا شور مچا رکھے ہیں باقی حکومت پر سیاسی طور پر الزام تراشی کی گئی نو لے کے سینیٹر آنما تارک فزل چودھری کی بیٹیس سے گفتگو وزیر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی کو سب سے پہلا نوٹیس دوہزار ڈیس میں ان کی ہی حکومت میں جاری ہوا سی ٹی آئی نے دوسرا نوٹیس فروری دوہزار اکس میں بھیجا بی آٹی کے لیے تین ارب کی سب سے ٹی مختص کی گئی ہے صحت کارٹ پلس کا کل بجٹ اٹھائیس ارب روپے بندوبستی ازلا اور زمشدہ ازلا کے لیے صوبہ میں امن و امان کی بہتری کے لیے اس سال کل ایک سو چالیس ارب باسٹھ کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں کم از کم مہانہ اجرت کو بتیس ہزار سے بڑھا کر چتیس ہزار کرنے کی شفارس کی جاتی ہے خیبر بکونخہ کا آئندہ عمالی سال کا سترہ سو چون ارب روپے کا بجٹ پیش سرکاری ملازمین کی تنخاہوں اور پینچن میں دس فیصد ازلافہ مزدونوں کی کم از کم مجرد بتیس ہزار سے بڑھا کر چھتیس ہزار کرنے کی منظوری تعلیم کے لیے کل تین سو باسٹھ ارب اٹھ سٹھ کروڑ روپے مختص ہوتنوں پر ٹیکس کی شرعہ کم کر کے چھائے فیصد شعبہ سہت سے منصلے کی داروں پر پانچ فیصد کمرشل پراپیٹی ٹیکس سولہ فیصد سے کم کر کے دس فیصد اپنو امان کے لیے ایک سو چالیس ارب باسٹھ کروڑ سہت کارٹ کے لیے اٹھائیس ارب سے زائد کے فنڈ مختص کیے گئے خیبر پکنوخہ حکومت کی اخراجات ایک ہزار چھ سو چمون ارب روپے ہوں گے مزر مملکت علی پرویز ملک نے خیبر پکنوخہ کا بجٹ آئیم ایف پروگرام سبتاس کرنے کی سازش قرار دے دیا ردہ مل دیتے ہوئے کہا کہ پیٹر آئی نے ملک کو دوالیہ کرنے کی کوشش کی اس جماعت کا ایجنڈا ملکی دشمنی اور معیشت کی تباہی پرمبنی ہے فیلال تو ہواب سے یہ اپیر ہے کہ لانتے بھیجئے ان کے اوپر جو اس کے ذیمہ دار ہے صبح دوپیر شام پانچ وقت نماز پڑھیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اس کو پھر کسی اور سب نہیں چھکنے دیتا اور دوسری بات یہ کہ لانتے بھیجئے ان کے اوپر اور باقی انشاءاللہ اپنا حق آپ لینا جانتے ہیں ہم نے ٹائم لائن دی ہوئی ہے پندرہ دن کی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا جب پندرہ دن گزریں گے وہ ڈیٹ میرے پاس لکھی ہوئی ہے پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ پھر بٹن کس کا ہے بجلی کس کی ہے صوبہ کس کا ہے اور پھر صوبائی خود مختاری کیا ہے اور اس کے علاوہ اپنی خودداری کیا ہے اور اپنا حق لینا کیسے ہے پھر میں ان کو بتاؤں گا علی امین گنڈاپور کا وفاقی حکومت کو پھر لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا آلٹی میٹم وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کہتے ہیں پندرہ روز میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ کیا تو پھر بتاؤں گا کہ کیا کر سکتا ہوں دکھا دوں گا صوبائی خودمختاری کیا ہوتی ہے صوبہ کس کا ہے بٹن کس کا اور اپنا حق لینا کیسے ہے بجلی آئے نہ آئے بل بھڑتا جائیں کیا الیکٹرک نے بجلی کے بنیادی طرف میں 10 روپے 79 پیسے فی یونٹ اضافہ مانگ لیا بنیادی طرف 44 روپے 69 پیسے فی یونٹ کرنے کی استعدہ کراچی کے مکتب علاقوں میں بجلی کی خیر اعلانی آن لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام پھر سراپہ احتجاج لاہور میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ملک کے بیشتر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ سے شہری پر احشان آگ برساتا سورج لو کے تھپیڑے ملک کے بیشتر علاقوں میں دن بھر شدید گرمی کا راج وہ انجدادوں 51 ڈگری کے ساتھ سب سے گرم مقام رہا دادو اور سکر کا اننچا سبی بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان کا درجہ حرارت 48 ریکارڈ ڈیرہ اسماحیل خان میں 45 بنو میں 43 پشاور میں پارا 41 ڈگری کو چھو گیا کراچی میں درجہ حرارت 38 ڈگری شدت 42 ڈگری کی محسوس ہوئی گرمی سے ستائے لوگوں پر قدرت مہربان لاہور میں آہدی کے بعد بودھا باندی 500 سے زائد فیڈرز ٹرپ وطادے دلاقے بجلی سے محروم راوٹ منڈی مقتف علاقوں میں ہلکی بارش گوچر خان میں آہدی اور طفانی بارش نے تباہی مچا دی چھتیں اور دلخت گرنے کے درجہ نو واقعہ تین افراد جب آہا پندرہ زخنی ہو گئے کوئیٹا سمیت بلوچ سال کے مقتف علاقوں میں بارش یو اے کی سرمایہ کاری سفارتی محاذ پر وزیر آزم اور حکومت کی بہت بڑی کامگیابی ہے دس سرب ڈالر سرمایہ کاری کے لیے مقتص کیے گئے ہیں وفاقی وزیر عطا تادر کی جام کمال کے ساتھ پریس کانفرنس کہتے ہیں وزیر آزم نے واضح کہا ہے ہمیں انداد نہیں تجارت چاہیے جہاں جاتے ہیں تجارت اور سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاقرات ختم وفت واپس چلا گیا عالمی مالیاتی فنڈ کا بیان بھی جاری آئی ایم ایف کے کہنے رہے کہ پاکستانی حکام سے سٹاپ ایبل معاہدے پر کافی پیش رفت ہوئی ریفارمز پروگرامز کا مقصد پاکستان نے مساہکم بھروت کا حدہ فاصل کرنا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پولیسی پر ورچول بات چیت جاری رہے گی پاکستان سٹاک مارکٹ میں ایک اور تاریخ ساز دن ہنڈرن انڈیکس نے 76 ہزار کی نفسیاتی حد عبور کردی انڈیکس 76 ہزار کی سطح پر برقرار نہیں رہ سکا کاروبال کے افتدام پر 76 ہزار 983 پوائنٹ پر بند ادھر سونا 18 سو روپے سستا دو لاکھ چالیس ہزار دو سو روپے فی طولہ ہو گیا حکومت کی سنتی سارپین پر کروس سبسٹی کا بوجھ ختم کرنے کی تیاریاں یکم جلائے سے سنتوں کو بجلی میں خصوصی پیکش دینے پر غور سنتی شعبے کا ٹیریف چودہ سنٹ سے کم کر کے آٹھ سنٹ پر لائے جائے گا پاورڈ ڈیویجن میں سنتوں کو بناتا عطل بجلی فراہم کرنے کی یقین دہانی کروا دی سن حکومت صحافی نسل اللہ گیڈانی کی شہادت پر افسردہ ہے قاتلوں کو کیفرے کردار تک مہنچائیں گے سینئر صبائی وزیر شرزیر انام ایمن کا سین اسمبلی میں سارے خیال کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کے حقوق اور تحفظ کی بات کی موسیقی